یقین کریں ہم تو یہ جب نیشنل جغرافک ڈسکوری چینل دیکھتے ہیں نا میں کہتا ہوں جی یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ساری قدرتوں کے ساتھ انسان کے سامنے آگئے ہیں اللہ اتنا ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں اور اتنا چھپا ہوا ہے کہ اس سے زیادہ چھپا ہوا کوئی نہیں اور یہ چھپا ہوا ہمارا انتحان ہے ہمیں کبھی خیال نہیں آتا کہ یار یہ سب کچھ کیسے ہو رہے ہیں اور اتنی روٹین کے ساتھ ہو رہے ہیں اور یہ مخلوقات کو جو اللہ نے کام میں لگایا ہے کتنی استقامت کے ساتھ وہ سارے کام وہ پرفارم کر رہے ہیں اللہ ہی اللہ ہے سرکار اس اللہ کے ہوتے ہوئے انسان کسی ایسے انسان کو مشکل پشاہ مان لے جو اپنا پشاہ بھی روک سکتا ہے جو مر جائے تو اس کے کپڑے اتار کے اسے گھسل دیا جاتا ہے زندہ آدمی تو اپنے کپڑے نہیں اتار نہ دیتا بزرگ زندہ نہ ہے تو کپڑے کلانتے ہو نہ دیں کپڑے اتار کے ہی ان کو گھسل دے کے تو کفن بیناتے ہو نا اتنا کمزور انسان میں اکثر سوچتا ہوں کہ بعض اوقات انسان کو خیال آتا ہے کہ یہ شرک کی سزا ہے ہمیشہ کی جہنم جو ہے یہ بہت ایگزیجریشن ہے اس کے اندر کہ ساٹھ سال کا شرک کرنے کے عوض ہمیشہ کی جہنم ہونا تو چاہیے تھا جو ساٹھ سال شرک کرے ساٹھ سال جہنم لیکن سرکار شرک اتنا بڑا جرم ہے کائنات پہ اگر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے دینہ تو شرک کی تھا کیونکہ اللہ اپنی قدرتوں سے اتنا واضح ہے اس سے بڑھ کر اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے تعرف کروا دیا کتابوں کے ذریعے تعرف کروا دیا پھر بھی انسان شرک کرے تو اس کی صدا پھر یہی ہونی چاہیے اللہم لا تجعلنا منہ